اسلام علیکم سکردو بہت خوبصورت ہے اور سکردو کا ہر منظر نرالہ ہے ہر منظر دہمالائی ہے دل فریب ہے دلکش ہے اس وقت میں کھرپوچو فورٹ پہ موجود ہوں اور آپ دوسری جانب سکردو شہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دوست جنایت انہوں بھی آپ کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کیمروین ہیں اور یہ جو وی لوگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سکردو جب کبھی سکردو آپ کا آنا ہو تو آپ چند کلومیٹر کا ٹریک کرنے کے بعد آپ سکردو پہنچ سکتے ہیں اور کھرپوچو پہنچ سکتے ہیں معذرت چاہوں گا اور اب ٹریک بنایا بھی گیا اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا سکوں تو یہ آپ کو ٹریک دیکھ رہا ہے یہ ٹریک ہے یہ نیا ٹریک آپ کے لئے بنایا گیا یہ سمیڈی ٹریک ہے اور پہلے بہت سارے لوگ یہ گلا کرتے تھے کہ یہ ٹریک جو ہے یہ کافی خطرناک ہے کچھا ہے تو اب آپ کی جو ہے وہ مشکل آسان ہو چکی ہے یعنی انہیت 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 صاحب کہ اکب میں آپ دل فریب منظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خسرت مناظر ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ذرا ٹریک تھوڑا سا دکھا دوں یہ ٹریک ہے جو آپ کو اکب میں دیکھ رہا ہے جناب اس ٹریک کے ذریعے آپ نے آنا ہے یہ ٹریک آگے آگے بھی میرے خالے بند رہا ہے انڈر کنسٹرکشن ہے اور نیچے کے ٹریک کے بات کریں تو نیچے کے جو ٹریک ہے وہ قدرے بہتر ہے لیکن میں یہاں پر آج سرک اور سرک چونکہ دیکھنے آیا ہوں اور اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی طرح سے آیا ہوں تو آج میں خرپوچو نہیں جا رہا اگر آپ خرپوچو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو میں آپ کو خرپوچو دیکھا رہا ہوں اکب میں دیکھ رہا ہوں آپ خوبصورت فورٹ خرپوچو فورٹ جہاں سے آپ سکردو کو اپنی ہاتھلی پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بادلوں کا جو اکس ہے بادلوں کا جو نظارہ ہے وہ بہت زیادہ دل فریب ہوتا ہے اور وہاں بیٹے ہیں جناب زشان مہدی صاحب کافی دور ہیں اور فٹوگرافی میں مصروف ہیں اور ان مناظر کو آپ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگے بانی بہت خوصلت مناظر ہیں اور ان مناظر کو شاید ہم کیمرے کی آنکھ سے اتنا گربائیں تو دیکھئے آپ پوکی لوگ میں آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور کچھ اور مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں دریاسین یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے شیر دریاسین کا نظارہ ہے اور یہاں سے یہ نظارہ کافی دل فریب ہوتا ہے جب دلو اے آفتاب ہوتا ہے خاص طور پر تو یہ منظر بہت زیادہ دلکش ہوتا ہے اور نیچے آپ کو تاریخی قلعہ دیکھ رہا ہے مندوکھر اسے کہا جاتا تھا مندوکھر کے نام سے تو چلیئے جناب مختلف نظارے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو ناسک کا ٹریک بھی دکھا دوں اس ٹریک سے ہو کر آپ آرگینک ویلی جو ہے ناسک جا سکتے ہیں ٹریک بہت ہی خوبصورت ہے پتریلہ ٹریک ہے اور اس ٹریک پر جب ہواہیں جلتی ہیں تو منظر تھوڑا سا خوفناک ہو جاتا ہے لیکن اتنا خطرناک ہے نہیں کہ جتنا آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے موسیقی 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 یہ ٹریک کافی خطرناک ہے تو یہ آپ کو میں ٹریک کا تھوڑا سا وزیٹ کروا دوں کہ کس طرح کا ٹریک ہے ٹریک اتنا خطرناک نہیں ہے سچے سے جتنا بتایا جاتا ہے بہت سارے ویلوگرز کے ویلوگز میں نے دیکھے ہیں تو ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ ٹریک کافی خطرناک ہے بلکل خطرناک نہیں ہے ہاں علمتہ پاتھرلہ ٹریک ضرور ہے اور یہی اس ٹریک کی یونیکنس ہے اب اس پر ٹریک تو بند رہا ہے لیکن ٹریک بننے کے بعد وہ بات نہیں رہے گی جو پرانے ٹریک میں تھی تو یہ ٹریک آپ کو پورا دیکھ رہا ہے یہی ٹریک ہے اور نیچے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ابھی نیا ٹریک بنا ہے سیمیڈ کا ٹریک ہے کافی خوبصورت ٹریک بند رہا ہے اور آپ اس ٹریک کو نہ دیکھیں جب کبھی آتے ہیں تو آپ نظروں کو دیں گے ایسے ٹریک بند رہا ہے کیا خوبصورت نظاریں ہیں اور ساتھ میں دریائے سندھ جو ہے ان نظاروں کو مزید نکھا دیتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی